شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من حدا والفوقان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم نادرین وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو آئیے ان کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں تاکہ آپ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بس سکیں جن چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلی چیز کوئی چیز آپ جان بوش کر عمدن قصدن آپ کھا پی لیں کسی چیز کے عمدن اور قصدن کھا پی لینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے سحی بخاری 1933 1933 سحی مسلم حدیث نمبر 2772 2772 راوی حدیث ابوہر رضی اللہ تعالیٰ نوحہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من نسی فأکل وشرب فلیطم صومہ فإنما اطعمہ اللہ وسقہ کہ جس انسان نے بھول کر کے کھا لیا یا پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بھول کر کے نہیں عمدن قصدن جانبوش کر کے کوئی چیز کھا پی لے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جیما اور ہمبستری انٹرکورس روزے کی حالت میں ہیں روزے کی حالت میں رہتے ہوئے میاں بیوی اپنے تعلقات قائم کر لیں ہمبستری کر لیں تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے روزہ باطل ہونے کے ساتھ فاسد ہونے کے ساتھ اس پر کفارہ بھی ہے صحیح بخاری کتاب السوم حدیث نمبر 1936 1936 باب نمبر 30 راوی حدیث ابوہرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماجرہ کیا ہے کیا بات ہے تو وہ انسان کہتا ہے مکی میں روزے کی حالت میں تھا اور روزہ رکھتے ہیے میں نے اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایک گلام آزاد کر سکتے ہو کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دو مہینے کانٹی و نیو روزہ رکھ سکتے ہو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو کہا نہیں اللہ کے رسول ٹھہرے ہی تھے اور اسی حال میں ہم لوگ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور کی ایک ٹوکری ایک بھری ہوئی ٹوکری خجور کی لائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این السائل ابھی جو آدمی سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے چنانچہ اس انسان نے کہا کہ جی ہاں میں موجود ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خجور سے بھری ہوئی ٹوکری یہ تم لے لو اور لے جاؤ لوگوں کو صدقہ کر دینا وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس شہر مدینہ میں میرے گھر سے زیادہ فقیر اور محتاج کوئی انسان نہیں ہے یعنی نمبر ون کا فقیر میں ہی ہوں اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسی آگئی اور آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دینا تو اگر روزے کی حالت میں انسان اپنی بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے روزہ باطل ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا اور الگ سے اس روزے کی بات میں قضا کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا کفارہ یہ ہے کہ گلام آزاد کرنا وہ پائے نہیں جاتے ہیں دوسرا آپسن کیا بچا دو مہینہ کانٹینی روزہ رکھنا وہ بھی انسان نہیں کر پائے گا تو تیسرا آپسن کیا بچا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اس لیے روزے کی حالت میں جمع اور ہمبستری سے بچیں ورنہ چند منٹ کی یہ لذت یہ آپ کے لیے روزے دار کے لیے بڑی بھاڑی پڑ جائے گی اور سوزہ مہگا پڑ جائے گا اس سے پرہیز کریں تیسری چیز جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جان بوش کے عمدن قیع کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظرہ قیعن وهو صائم فلیس آلیہ قضا وَإِن اسْتَقَعَ فَلْيَقْدِي سنن نبی داود کتاب السوم حدیث نمبر تیری ایٹ ٹو تیری سو بیاسی باب نمبر تھرٹی ٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے خود بخود قیع آ جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس سے اس روزے کی قضا نہیں کرنی ہے اور اگر انسان جان بوش کر کے قیع کر دے تو ایسے انسان کو روزے کی قضا کرنی ہوگی تو معلوم ہوا کہ اگر آپ جان بوش کر کے قیع کر رہے ہیں عمدن قیع کر رہے ہیں تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے چوتھی چیز جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسے انجیکشن کا استعمال کرنا جس انجیکشن کے استعمال کرنے سے بدن کو خوراک اور انرجی اور طاقت ملتی ہو کیونکہ اس کو اہل علم نے کھانے پینے کی چیزوں میں شمار کیا ہے جس طریقے اس انسان کوئی چیز کھاتا ہے پیتا ہے بدن کو انرجی اور طاقت ملتی ہے تو ایسے ہی کچھ ایسے انجیکشن ہوتے ہیں انرجی کے کہ اگر اس کو لگا لیا جائے تو بدن کو طاقت اور خوراک ملتی ہے تو ایسے انجیکشن کے استعمال سے بھی جو بدن کو خوراک اور طاقت دیتے ہوں تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے پانچوے چیز جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حجامہ ہے وہ سینگی لگوانا روزے کی حالت میں انسان اگر سینگی لگواتا ہے پچھنا لگواتا ہے تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے سنن نبی دعود کتاب السیام حدیث نمبر 2-3-7-1 باب فسائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتر الحاجم والمہجوم سینگی لگانے والا اور لگوانے والا یہ مفتر ہو گئے یعنی ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے چھٹھی اور ساتھویں چیز جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا تعلق عورتوں سے ہے خواتین سے ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یمسی کا پیریٹ شروع ہو گیا حیض کی وجہ سے خون آنا شروع ہو گیا یا ڈیلوری ہو گئی ڈیلوری کی وجہ سے نفاس کا خون شروع ہو گیا تو حیض و نفاس کے خون آنے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے سنن ابن ماجہ کتاب السیام حدیث نمبر 1670 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتی ہیں کُنَّا نَحِيدُ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ السَّوْمْ وَفِی رِوَایَةَ فَيَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ السَّوْمْ وَلَا يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ السَّلَىٰ اَوْكَمَا قَالُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ ہوتے تھے اور ہمیں حیض آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزے کی قضاء کا حکم دیتے تھے لیکن نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے تو معلوم ہوا کہ ایک عورت روزے کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیے حیض و نفاس کا خون آنا شروع ہو جائے تو اس سے بھی ایک خاتون کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی ایک اور چیز کہ ایک انسان نے کوئی ایسی حرکت کی کہ اس حرکت کرنے کی بنیاد پر اس کے شرمگاہ سے منی کا خروج ہو گیا منی نکل گیا تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے تو یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں ان چیزوں کے ہونے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے پہلی چیز کوئی چیز انسان جان بوش کے کھا پی لے دوسری چیز اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لے تیسری چیز جان بوش کر کے قیع کر دے چوتھی چیز ایسے انجیکشن کا استعمال جس سے بدن کو خوراک اور طاقت ملتی ہو پانچیوی چیز حجامہ روزے کی حالت میں سینگی لگوانا پوچھنا لگوانا چھٹھی اور ساتھوی چیز روزے کی حالت میں ہے تو نفاس کا خون آ جانا اور ایسے ہی کوئی ایسی حرکت انسان کر بیٹھے جس کی بنیاد پر اس کے شرمگاہ سے منی کا خروج ہو جائے تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے روزے کی حالت میں آپ رہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کا روزہ باطل نہ ہو آپ کا روزہ فاسد نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کے کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا روزہ باطل اور فاسد نہ ہو وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں